اعوذ باللہ بن شہطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج عید کا موقع ہے دوسرا دن ہے سننے والوں کو سب کو عید مبارک ہو اس عید کے دن میں آپ کو ایک نسخہ بتانے والا ہوں زیابیتس ڈیابیٹیز شوگر اس کے دو تین نام ہیں یہ زیادہ تار دماغی انتڑیاں جیگر یا لبلبا ان میں سے کسی ایک کی خرابی کی وجہ سے شوگر لاکھ ہو جاتے ہیں اور یہ ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں ایکسیس آف ایبیٹھنگ ایس بیٹھ ہر کوئی بھی کام اگر زیادتی آپ کرو گے وہ ٹھیک نہیں ہوگا مسال دکار طور پر اس میں شکر کھانے سے یعنی چینی زیادہ کھانے سے شوگر ہو سکتی ہے کسرت جماع سے شوگر ہو سکتی ہے کسرت شراب نوشی سے ہو سکتی ہے کسرت بسیار کھوری سے شوگر ہو سکتی ہے بسیار کھوری کا مطلب ہے کھانے جو کھاتے ہیں ایسا جو اپنے پیٹ کا بھی کھال نہیں رکھتے بغیر بوہ کے کھائے رکھتے ہیں کھائے پہ کھائے رکھتے ہیں جو اچھی ملے ہو اچھا ایسی صورت میں فیر یا کسرت دماغی محنت تو اس سے شوگر کے مریض کو تقویت ملتی ہے ان چیزوں کی اگر آپ کسرت سے استعمال کریں گے اور زیادہ تار زینی مریض جو ہو جاتے ہیں سوچ گہری سوچ سٹریس جس کو کہتے ہیں وہ زیادہ ہونے سے بھی شوگر ہو جاتی ہے اس لیے اپنے آپ کو ہلکہ پھلکہ رکھیں ہر کام میانہ روی اختیار کریں تو اگر آپ کو شوگر ہے بھی وہ انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی تو جو چالیس پچاس سال کے اردگرد جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ شوگر زیادہ نقصان پچھاتی ہے تو بعض دفعہ پشاو کا سر سے آتا ہے پشاو لسی کی طرح آتا ہے اصابی کمزوری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اگر اصابی کمزوری ہو اور پشاو زیادہ آئے اور سڑ کے نہ آئے لسی کی طرح آئے یعنی سفید تو ایک دوائی ہے فاس فورک ایسڈ فاس فورک ایسڈ اس میں کام آتی ہے مدر ٹینچر لے لیں لیکڑ میں اور پانچ سات کترے پانی میں ڈال کر یہ آپ نے پینا ہے صبح دپیر شام اگر یہ فاس فورک ایسڈ آپ کو معافق نہیں ہے بعض مریضوں کو اس کے علاوہ تکلیف ہوتی ہے تو ایک جنرل نسخہ جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور پیدا بھی کرتا ہے وہ میں بتاتا ہوں وہ ہے نیٹرم سلف دوستوں کی لئے آپ اور اس کو ایک دن چھوڑ کر ایک خوراک لینی ہے نیٹرم سلف کی اس کے ساتھ نیٹرم سلف اگر آپ نے صبح کو لئی ہے تو پھر شام کو آپ لیں نیٹرم فاس تھرٹی کلکیریہ فاس تھرٹی اور کالی فاس تھرٹی یہ آپ نوٹ کر لیں کالی فاس کلکیریہ فاس نیٹرم فاس یہ تیس میں جس دن نیٹرم سلف لینی ہے اس دن آپ اس کو صرف شام کو لیں ایک خوراک جس دن نیٹرم سلف آپ نے نہیں لینی دوسرے دن آپ صبح دفیر شام لیں تین دفعہ پھر تیسرے دن آپ نے صبح نیٹرم سلف لینی ہے اور شام کو پھر اسی طرح ایک خوراک ان کی لے لیں نیٹرم فاس کلکیریہ فاس فیرم فاس کلکیریہ فاس کالی فاس نیٹرم فاس فیرم فاس نہیں تو اس طرح آپ کو یہ دو نسکے میں نے بتائے ہیں ایک میں نے بتایا ہے فاس فورک ایسٹ وہ مدر ٹینچر یا ون ایکس اس کے آٹھ دس کترے پانی میں ڈال کر ہر کھانے کے بعد دو یا تین بار دن میں لیں جن کو یہ نقصہ فٹ رہتا ہے یہ یہی لیں لگتار ایک دو مہینے آپ کو پانسا دن کے بعد پتہ لگ جائے گا آپ کی شگر کنٹرول ہے اگر نہیں ہوتی تو پھر آپ یہ دوسرا نسکہ استعمال کریں نیٹرم سلف دو سو کلکیریہ فاس نیٹرم فاس کالی فاس یہ تیس میں یہ صبح دو پیر شاہوں ویسے لینی ہیں لیکن جس دن آپ نے نیٹرم سلف لینی ہے جو ایک دن چھوڑ کر لینی ہے اس دن آپ نے صرف ایک ہی خوراک اس کی لینی ہے تو یہ ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک دوائی ہے سائزی جیم ایک ہے یورینم نیٹریکم اگر آپ کو بہت زیادہ شگر ہے سائزی جیم یہ جامن کی بنی ہوئی دوائی ہے اور یورینم نیٹریکم یہ دھری ایکس میں ان کو باری باری اگر ایک ہفتہ لیں گے آپ کی شگر کا لیول ٹھیک ہو جائے گا یہ تین چار یورینم نیٹریکم میں زیادہ تار کام آتی ہے جب بدحضمی میدے کی خرابی ہو فاس فور کے ایسیڈ اس وقت کام آتی ہے جب اصابی کمزوری ہو پشاب زیادہ آئے کھول کر آئے پھر فاس فور کے ایسیڈ اگر میدے کی خرابی کی وجہ سے ہے تو یورینم نیٹریکم سائزی جیم یہ دو دوائی ہیں تھری ایکس میں یہ لینی ہے اگر آپ کو نارمل شگر ہے ان میں یا آپ کو مسانے کی وجہ سے ہے یا لب لب کی وجہ سے ہے یا جگر کی وجہ سے ہے تو یہ پہلا والا نسخہ نیٹرم سلف دو سو لیں اور کلکیریہ فاس کالی فاس نیٹرم فاس یہ تیس میں لیں نیٹرم سلف دو سو کی ایک دن چھوڑ کر ایک خراب لینی ہے اور کلکیریہ فاس کالی فاس نیٹرم فاس یہ آپ نے لینی ہے تین دفعہ دن میں جس دن نیٹرم سلف نہیں لینی جس دن نیٹرم سلف لینی ہے اس دن آپ شام کو ایک خراب اس کی لینے صبح نیٹرم سلف لینے شام کو یہ کلکیریہ فاس کالی فاس اور نیٹرم فاس تو یہ اگر زیابیتس میں لسی کی ماند پشاب آئے اور بستر میں بھی نکل جاتا ہو گردے جواب دے رہے ہیں تو ارجانٹم مٹیلیکم یہ چھوٹی عمر سے جن کو زیابیتس ہے ان کے لیے یہ دوائی ہے جن کو بچپن سے ہی شگر ہو جاتی ہے وہ ارجانٹم مٹیلیکم لیں تو یہ اس شگر کے تحت یہ چند میں نے علامات کے تحت آپ کو بتایا ہے اس میں آپ کے لیے یہ ان میں سے کوئی ایک نسخہ آپ اپنے مجاز کے مطابق دیکھ لیں اور اس کے علاوہ ایک دیسی دوائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کا ان ہومیپیتھک سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہے میتھی دانا اور کلونجی یہ میتھی دانا ایک چھوٹکی بار اور کلونجی چھوٹکی بار اس کو پانی میں بگو دیں رات کو صبح اٹھ کر وہ پانی پی لیں اور دانے اگر کھا سکتے ہیں تو کھالیں نہیں تو صرف پانی پی لیں اس کا بھی اثر ہوگا یہ آپ نے رزونا کرنا ہے کھالی پیٹ میتھی دانا اور کلونجی یہ رات کو بگو دینا ہے اور صبح اٹھ کر ایک کپ پانی میں وہ پانی سارا پی جانا ہے اور اس کے ساتھ آپ یہ ہومیپیتھک کا کورس کریں انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہوگا تو نیٹرم صلوالہ نسخہ زیادہ مفید پایا گیا ہے نیٹرم صرف دو سو کلکیریہ فاس نیٹرم فاس کالی فاس یہ تیس میں یہ متواتر آپ ایک مینا لیں انشاءاللہ آپ کو فیدہ ہوگا تو اب اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ایک اور دوائی یا بیماری کے ساتھ ہم آپ کی خدمتیں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آخر میں درخواست آیا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ان اس ویڈیو کو آگے بھی بیجیں کیونکہ شگر کے وہوں سے دنیا میں مریض ہیں اگر آپ کی وجہ سے کسی کو فیدہ ہوتا ہے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا اجازت چاہتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ